سیزن کی شروعات بہت ہی سسپیشس طریقے سے ہوتی ہے جہاں تین لوگوں کی ایک ٹیم کسی آدمی کو فالو کرتے نظر آتی ہے تب ہی ان میں سے ایک لڑکے کی ٹکر کھلیری نامی لڑکی سے ہوتی ہے جب کھلیری اس لڑکے پہ غصہ ہوتی ہے تو وہ لڑکا بہت حیران ہوتا ہے کہ کھلیری اسے دیکھ پا رہی ہے اب اس بات کا کیا مطلب ہے یہ سمجھنے کے لیے سینز آٹھ گھنٹے پہلے پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں کھلیری ایک آرٹ سکول میں انٹرویو کے لیے جاتی ہے اور اسے ایڈمیشن مل جاتا ہے یہی گوڈ نیوز دینے وہ اپنے بیچ فرنڈ سائمن کے پاس پہنچتی ہے وہ کھلیری کا ایٹیندھ برڈ دے اور اس کے ایڈمیشن کی خوشی منانے کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کھلیری بریٹ کھاتے کھاتے اسے اپنی سکیچ بک پہ رکھتی ہے جو اچانک سکیچ میں ہی بدل جاتا ہے اب یہ کیسے ہو گیا یہ جاننے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا سینز کھلیری کے گھر پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں اس کی مدر جوسیلن اسے اس کے ایٹیندھ برڈ دے پہ ایک انچن سٹک گفٹ کرتی ہے ساتھ ہی وہ کھلیری سے کچھ ضروری بات بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے پر کھلیری کو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی پہ جانے کی بہت جلدی تھی اسی لیے وہ ان کی سنے بغیر ہی وہاں سے نکل جاتی ہے جوسیلن کھلیری کے لیے پریشان بیٹھے پاس سوچنے لگتی ہے جہاں کھلیری پہ ایک عجیب کریچر حملہ کر دیتا ہے جوسیلن کھلیری کو اس سے بچا تو لیتی ہے پر کھلیری کو ان سب مشکلوں سے دو رکھنے کیلئے ایک وارلوک یعنی جادوگر میگنس کے پاس لی جاتی ہے جوسیلن کے کہنے پر میگنس کھلیری کی میموریز مٹا دیتا ہے پر اسے کہتا ہے کہ وہ کھلیری کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں کر رہی پریزن میں جوسیلن سے اس کا بیسٹ فرین اور پولیس انسپیکٹر لیوک ملنے آتا ہے وہ بھی جوسیلن کو یہی سمجھاتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے اسے کھلیری کو سب سچ بتا دینا چاہیے کیونکہ ایسے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے سینز شیڈو ہنٹرز کے گروپ پہ شفٹ ہوتے ہیں شیڈو ہنٹرز آدھے انجل اور آدھے ہیومنز ہیں جو ڈاؤن ورل اور انسانوں کی حفاظت کا کام کرتے ہیں ڈاؤن ورل میں فیریز، ویرولفز، ویمپارز اور وارلوکز آتے ہیں اور یہ شیڈو ہنٹرز انہیں اور ہیومنز کو ڈیمنز اور ایول کریچر سے بچانے کا کام کرتے ہیں جیس اپنے مو بولے بھائی ایلک اور ایزابل کے ساتھ ایک مشن پہ نکلتا ہے تب ہی اس کی ٹکر کلیری سے ہوتی ہے جہاں جیس بہت حیران ہوتا ہے کہ کلیری اسے دیکھ پا رہی ہے کیونکہ شیڈو ہنٹرز کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے خود کو انویزبل کر سکتے ہیں پر اس کے باوجود کلیری اسے دیکھ پا رہی تھی اب کلیری اسے کیوں دیکھ پا رہی تھی اس بات کی تہہ تک جانے کا جیس کے پاس وقت نہیں تھا اس لیے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے جب کلیری کو پتا چلتا ہے کہ اس کے علاوہ جیس کو کسی نے نہیں دیکھا تو وہ کلب میں جیس کے پیچھے اپنے سوالوں کے جواب لینے جاتی ہے جہاں جیس اور اس کی ٹیم ڈیمن سے لڑ رہے تھے کلیری انجانے میں اس لڑائی کا حصہ بن کے ایک ڈیمن کو مار ڈالتی ہے اس بیچاری کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا رہا ہے اس لیے وہ ڈرتی وہاں سے بھاگتی سیدھا جوسلین کے پاس اپنے سوالوں کی جواب لینے جاتی ہے جوسلین ابھی اسے اتنا ہی بتا پاتی ہے کہ جوسلین بھی ایک شیڈو ہنٹر ہے کہ تب ہی ان پہ کچھ آدمی حملہ کرنے پہنچ جاتے ہیں جوسلین کلیری کو ایک نیکلس دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اس کی مدد سے جوسلین کو دیکھ پائے گی اور بس لیوک پہ بھروزہ کرنے کا کہتی ہے وہ کلیری کو بتاتی ہے کہ اس نے کسی بہت طاقتور انسان کی چیز چھرائی تھی اور اب وہ جوسلین کے پیچھے ہے اس لیے کلیری کو پورٹل کی مدد سے وہاں سے بھگا دیتی ہے تاکہ کلیری کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو جوسلین کے لیے ان آدمیوں سے لڑنا مشکل ہونے لگتا ہے تو وہ ایک پوشن پی کے کومہ میں چلی جاتی ہے وہاں کلیری پولیس ٹیشن میں لیوک کی کچھ لوگوں سے باتیں سن لیتی ہے لیوک انہیں کہتا ہے کہ اسے جوسلین اور کلیری سے کوئی مطلب نہیں اسے تو بس موٹل کپ چاہیے وہ لوگ چاہیں تو کلیری اور جوسلین کو مار سکتے ہیں یہ سن کے کلیری مزید گھبرا جاتی ہے اور لیوک کے پاس جانے کے بجائے وہاں سے بھاگ کے واپس گھر آتی ہے جہاں ہر چیز تباہ ہو چکی تھی اور تب ہی کلیری کو مزید ڈرانے کے لیے ایک ڈیمن اس پہ حملہ کرتا ہے جوس سے موٹل کپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا جو جوسلین نے چھپا کر رکھا ہے کلیری کے نا بتانے پر وہ اس پہ حملہ کرنے ہی والا تھا کہ جیس وہاں پہنچ کے کلیری کو اس ڈیمن سے بچا لیتا ہے کلیری زخمی ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور جیس اسے باہوں میں اٹھائے وہاں سے لی جاتا ہے بے ہوشی میں کلیری جوسلین کو ویلنٹائن کے ساتھ دیکھتی ہے جو کہ ایک بہت ہی خطرناک شیڈو ہنٹر ہے ہوش میں آنے پر کلیری خود کو شیڈو ہنٹرز کے انسٹیٹیوٹ میں پاتی ہے جہاں جیس اسے واپس اس کی مدر سے ملوانے کا وعدہ کرتا ہے تب ہی کلیری کو سائمن کی کال آتی ہے جس پر وہ اسے ملنے باہر چلی جاتی ہے پر وہاں کلیری پہ ایک آدمی حملہ کر دیتا ہے جیس ایک بار پھر اسے بچا تو لیتا ہے پر اس چکر میں انہیں سائمن کے آگے ساری سچائی رکھنی پڑتی ہے جیس کلیری کو بتاتا ہے کہ یہ آدمی سرکل میمبر یعنی ویلنٹائن کا آدمی تھا اور کلیری کی جان کو خطرہ ہے اس لیے وہ سائمن اور اسے لیے واپس اندر چلا جاتا ہے یہاں ویلنٹائن کو پتا چلتا ہے کہ جوسلن کی بیٹی ہے جس پر وہ اپنے آدمیوں کو اسے ڈھونڈنے بھیج دیتا ہے جیس سائمن کو انسٹیٹیوٹ کے اندر لا کے شیڈو ہنٹرز کا رول توڑتا ہے جو ایلک کو بالکل پسند نہیں آتا پر جیس اس وقت کلیری کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا اس لیے ایلک کی پرواہ نہیں کرتا وہ کلیری کو بتاتا ہے کہ سرکل میمبرز پہلے شیڈو ہنٹرز تھے پر پھر ان کی خراب نیتوں کی وجہ سے انہیں اس ٹیم سے نکال دیا گیا اور اسی جنگ میں جیس کے ڈیڈ کی ڈیت بھی ہو گئی اب یہ جاننے کے لیے کہ وہ کلیری کے پیچھے کیوں ہیں جیس کلیری کو ایک ایک سرکل میمبر ہوج کے پاس لے جاتا ہے جو اب یہاں ایک ٹیچر کی جوب تو کر رہا ہے پر ایک قیدی کی طرح پہلے تو ہوج کو یقین ہی نہیں آتا کہ ویلنٹائن زندہ ہے پھر ہوج انہیں بتاتا ہے کہ ویلنٹائن موٹل کپ کی مدد سے ایک الگ ہی شیڈو ہنٹرز کی ٹیم بنانا چاہتا تھا موٹل کپ ایک بہت ہی طاقتور کپ ہے جو ڈاؤن ورلڈ کا ہر کریچر حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ڈاؤن ورلڈ پہ حکمرانی کر سکے پر ویلنٹائن کا یہ پلان بہت خطرناک تھا جوسلین بھی اس کے ساتھ سرکل کا حصہ تھی جب اسے ویلنٹائن کے ارادوں کا پتا چلا تو اس نے موٹل کپ کو کہیں چھپا دیا یہی وجہ ہے کہ ویلنٹائن اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے جوسلین کلیری کو ویلنٹائن سے ہی بچا رہی تھی پر اب کلیری کی اپنی مدر کو بچانے کی باری ہے سینز لیوک پہ شفٹ ہوتے ہیں جو کلیری کی روم میں بچا کچھ آسامان جمع کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہاں جیس کلیری کو بتاتا ہے کہ اس کی یاداشت مٹا دی گئی ہے اسی لیے اسے اپنی انسانی زندگی کے علاوہ کچھ یاد نہیں آ رہا اور یہ کام ایک وارلوگ کا ہے جس پر کلیری کو جوسلین کے فرینڈ کا خیال آتا ہے جو ایک وارلوگ ہے انہیں لگتا ہے کہ اس کی مدد سے کلیری کی یاداشت واپس آ سکتی ہے یہ سب اسے ڈھوننے نکلنے ہی لگتے ہیں کہ کلیری کو جوسلین کی طرف سے ملے نیکلیس کو ٹچ کر کے اس کی لوکیشن کا پتا چل جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ یہ سب اس تک پہنچ پاتے ویلنٹین کے آدمی اسے بھی اٹھا کی لے جاتے ہیں اب کلیری کی یاداشت واپس لانے کے لیے جیس اسے سیٹی آف بونز سالن برادرز کے پاس لے جانے کا آئیڈیا دیتا ہے ایزابیل اور ایلک اس بات کے خلاف تھے کیونکہ سالن برادرز بہت خطرناک ہیں اور اس پروسیس میں کلیری کی جان بھی جا سکتی ہے پر کلیری جوسلین کو ڈھوننے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی سیٹی آف بونز پہنچ کے جیس اور کلیری اکیلے ہی اندر جاتے ہیں جہاں کلیری کی میموریز تو واپس نہیں آتی پر اس پر ریویل ہوتا ہے کہ ویلنٹین اس کا پتا ہے کلیری اس صدمے کو لیے باہر آتی ہی ہے تو دیکھتی ہے کہ سائیمن کو ویمپائرز نے کیڈنیپ کر لیا ہے جو سائیمن کی جان کے بدلے کلیری سے موٹل کپ لانی کو کہتے ہیں ایلک تو یہ جاننے کے بعد کہ کلیری ویلنٹین کی بیٹی ہے کلیری کے مزید خلاف ہو جاتا ہے پر جیس اور ایزابیل اب بھی کلیری کے ساتھ کھڑے ہیں یہ سب سائیمن کو ڈھوننے کی پلاننگ میں لگ جاتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ اسے کمیل اور ریفیل ہوتل ڈامورٹ لے گئے ہیں اور اب انہیں کسی طرح اس ویمپائرز کے گھر میں گھس کے سائیمن کو بچانا ہے جیس ایلک اور کلیری اس کے لیے ہتھیار لینے چلے جاتے ہیں جبکہ ایزابیل اپنے سیلی سے ہوتل کے اندر گھسنے کا طریقہ جاننے نکل جاتی ہے سیلی انچین فیریز کو کہا جاتا ہے کلیری کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ ایلک ان کے مدد نہیں کرے گا جس پر جیس اسے بتاتا ہے کہ وہ اور ایلک پیرابٹائی ہیں یہ ایک ایسا بانڈ ہے جو کسی بھی رشتے سے اوپر ہے اگر ان میں سے ایک کو کچھ ہوا تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوگی اسی لیے ایلک کبھی بھی جیس کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا سینز ایزابیل پر شفٹ ہوتے ہیں جو اپنے سیلی بوئیفرن سے ساری انفرمیشن نکلوا لیتی ہے کیمیل سائیمن کو ہپنٹائز کر کے اس کے ساتھ رومانس کرنے لگتی ہے اور اسی سب میں وہ سائیمن کو اپنا بلڈ بھی پلا دیتی ہے ایزابیل اور ایلک ویمپائرز کو ڈسٹریکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں تاکہ کلیفرن اور جیس سائیمن تک پہنچ کے اسے بچا سکیں اسی دوران میں جیس کلیفرن کو بتاتا ہے کہ اگر انسان ویمپائر بلڈ پی لے تو وہ بھی ویمپائر میں بدل جائے گا پر یہ ایک بہت ہی لمبا پروسس ہے ایزابیل اور ایلک ویمپائرز کو ایک کمال فائٹ دینے میں لگے ہوتے ہیں پر جیس اور کلیری ویمپائرز کے ہاتھ لگ جاتی ہیں اس سے پہلے ویمپائر انہیں کچھ کر پاتے ایلک اور ایزابیل ان کی مدد کے لیے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بچا لیتے ہیں رفیل کو جب پتا چلتا ہے کہ اب وہ لوگ ہارنے والے ہیں تو وہ کیمیل کو وہاں سے بھگا کے خود سائیمن کو مارنے کی ذمہ داری لیتا ہے پر کلیری اور اس کی ٹیم کے آنے پر وہ انہیں اور سائیمن کو صحیح سلامت خود وہاں سے نکال دیتا ہے اور جیس سے کہتا ہے کہ اگر ویلنٹائن نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو شیڈو ہنٹرز ویمپائرز کا یہ احسان یاد رکھتے ہوئے انہیں سرکشہ ضرور دیں باہر آتے ہیں کلیری سائیمن کو گلے لگا لیتی ہے کیونکہ کلیری کے پاس اب بس سائیمن کی شکل میں ہی ایک سچا رشتہ باقی ہے جو وہ کھونا نہیں چاہتی ایلک جیس کو کلیری سے دور رہنے کو کہتا ہے پر جیس اس بار ایلک پہ غصہ ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ کلیری ایک دوسرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں جیسے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگی ہوں اور سائیمن بیچارگی سے کلیری کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ کلیری اس کے پیار کو ہمیشہ دوستی ہی سمجھتی رہی ہے یعنی یہاں ایک لف ٹرائنگل بن چکا ہے واپس انسٹیٹیوٹ آ کے سائیمن کلیری کو بتاتا ہے کہ جب اس نے کمیل کو کلیری کی یاد داش جانے کا بتایا تھا تو وہ کسی میگنس نامی آدمی پہ بہت غصہ ہوئی تھی جس پر کلیری کو احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ وارلوک ہوگا جس نے اس کی میموریز لی ہیں اور وہ سیدھا جیس کو اس بارے میں بتانے چلی جاتی ہے یہاں سائیمن کو ابھی بھی کمیل کے ویجنز آ رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ تنگ آ کے یہاں سے جانے کیلئے نکلتا ہے اور کلیری کو بھی اس کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے لیکن کلیری سمجھ چکی تھی کہ اس کی اصل دنیا یہی ہے اس لئے سائیمن کو نراز کر دیتی ہے اور وہ اکیلے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے ہوج انہیں بتاتا ہے کہ میگنس سب سے زیادہ طاقتور وارلوک ہے یہی وجہ ہے کہ سائیلنٹ برادرز بھی کلیری کی آدش واپس نہیں لاسکی اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ میگنس تک کیسے پہنچیں یہ مسئلہ بھی ہوج حل کرتے ہوئے انہیں میگنس کا ایک بہت ہی قیمتی نیکلیس دیتا ہے جو وہ ایک عرصے سے ڈھون رہا تھا اسے یقین ہے کہ اس کے بدلے میگنس ان سے ملنے کو تیار ہو جائے گا سینس ویلنٹائن پر شفٹ ہوتے ہیں جو واپس سے اپنے ایکسپیرمنٹس میں لگ جاتا ہے اور سیلیس کو مار کے ان کی ڈیڈ بوڈیز جمع کرنے کا آرڈر دیتا ہے سینس سائمن پر شفٹ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ویمپائر میں بدل رہا ہے پر ابھی اسے اس بات کا خود اندازہ نہیں ہے میگنس سے ملنے پر وہ کلیری کو بتاتا ہے کہ اس نے کلیری کی میموریز میموری ڈیمن کو سنبھالنے کے لیے دی دی ہیں اس سے پہلے کہ کلیری اسے مدد کے لیے منا پاتی ویلنٹائن کا آدمی ان پر حملہ کر دیتا ہے جس پر میگنس وہاں سے بھاگ نکلتا ہے پر اس کی جونری کا ایک حصہ کلیری کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے اس حصے کو لے کے جیز اور ایلک اپنے پیرا بٹائی بون کی طاقت استعمال کرتے ہوئے میگنس کو ڈھون نکالتے ہیں پر وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن کے آدمی ان سے پہلے میگنس تک پہنچ چکے ہیں میگنس اور وارلوکس کو بچا کہ یہ سب میگنس کا دل جیت لیتے ہیں جس پر میگنس کلیری کی میموریز واپس دلوانے کو تیار ہو جاتا ہے پر کلیری کی میموریز واپس لینے کے لیے ان سب کو اپنی اپنی ایک بیسٹ میموری دیمن کے حوالے کرنی ہوگی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ایلک کی بیسٹ میموری جیز نکالتا ہے یعنی ایلک یہ ہے اس بات پر وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ بس وہی جیز کے بارے میں ایسا سوچتا ہے جبکہ جیز تو کلیری کو پسند کرتا ہے اسی لیے وہ بارن ٹوڑ کے دیمن کو غصہ دلا دیتا ہے دیمن جیز پہ حملہ کرتا ہے اسے بچانے کے لیے کلیری اپنی میموریز ملنے کا آخری موقع کھوتے ہوئے دیمن کو مار دیتی ہے واپس گھر آ کے وہ اپنے نیکلس کو ٹچ کرتے ہوئے جب جوسلین کو یاد کرتی ہے تو اسے والنٹائن جوسلین کے ساتھ نظر آتا ہے جو کلیری سے بات بھی کر پا رہا تھا کلیری جب جیز اور ایلک کو اس بارے میں بتاتی ہے تو ایلک پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر والنٹائن کلیری کو دیکھ سکتا ہے تو وہ انسٹیٹیور تک بھی پہنچ سکتا ہے اس لیے وہ نیکلس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ وہ والنٹائن کا ان تک آنے کا یہ رستہ بند کر سکے میریز ایلک کی مدر انسٹیٹیور پہنچ جاتی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ سیلیز نے اچانک ان لوگوں سے رابطہ ختم کر دیا ہے جو کہ خطری کی بات ہو سکتی ہے اس لیے وہ ایزابیل اور جیز کو ایزابیل کے بورفرنڈ سے بات کرنے بھیجتی ہے جبکہ ایلک کو یہی رہ کر کلیری پہ نظر رکھنے کو کہتی ہے سینز لیوپ پہ شفٹ ہوتے ہیں جس سے عجیب عجیب ڈیڈ بوڈیز ملنے کی خبر ملتی ہے جس پر وہ اپنے دوست کو فوراں کلیری کو ڈھوننے کا کہتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ والنٹائن پہلے وقتوں کی طرح پھر انسانوں پہ ایکسپیریمنٹس کرنا شروع ہو گیا ہے اور کلیری سخت خطری میں ہے ایلک اور کلیری جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تب کلیری اسے جوسلین کے ایک باکس کا بتاتی ہے اس پر جانتھن کلارک لکھا ہے کلیری کو لگتا ہے کہ اس باکس میں ضرور کچھ قیمتی ہے جو اسے موٹل کب تک پہنچا سکتا ہے ایلک کے منع کرنے کے باوجود کلیری اسے چکمہ دے کے اکیلے ہی اس باکس کو لینے نکل جاتی ہے سینز وولفز پہ شفٹ ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی کلیری کو پکرنے کی پلاننگ کرتے نظر آتے ہیں تاکہ موٹل کب ان کے ہاتھ لگ سکے یہاں کلیری ایلک کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ پہنچتی ہے تو سائمن بھی اس کی مدد کرنے آ جاتا ہے جہاں سائمن ویمپائر ہونے کے سارے ہنٹس دے رہا تھا پر ایلک اور کلیری اس بات پر دھیان نہیں دیتے گھر کے اندر جا کے انہیں وہ باکس تو مل جاتا ہے پر کلیری کو کچھ سمجھ نہیں آتا اندر چیزیں کون سی ہیں اور اس سے برا یہ ہوتا ہے کہ یہ رسک لینا ان کے گلے پڑ جاتا ہے کیونکہ ایلک کو ڈسٹریکٹ کر کے وولفز کلیری اور سائمن کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جیز اور اسابیل کو سیلی سے مل کے پتا چلتا ہے کہ ویلنٹین سیلیز پہ حملہ کر رہا ہے اور شیڈو ہنٹرز انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے یہی وجہ ہے کہ سیلیز نے ان کے ساتھ رابطہ ختم کر لیا ہے اس بری خبر کے ساتھ ساتھ جیز کو کلیری کے کڈنیپ ہونے کی خبر بھی مل جاتی ہے سائمن جیسے تیسے جیز کو کانٹیکٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ وہ کہاں ہے جس پر یہ تینوں فوراں انہیں بچانے نکل جاتے ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی لیوک وہاں پہنچ کے کلیری کو پکر لیتا ہے وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ جن لوگوں سے اس نے لیوک کو باتیں کرتے سنا تھا وہ ویلنٹائن کے آدمی تھے اور اس نے یہ سب صرف اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بولا تھا لیوک کلیری کو لے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ ایلک اور جیس آ کے کلیری کو اسے بچا لیتے ہیں ایزابل سائمن کو بچاتی ہے پر مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا یہ لوگ ولفز کے گھر میں تھے جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں یہاں ہم پہ ریویل ہوتا ہے کہ لیوک ایک ولف ہے جو ولف پیک کے لیڈر کو فائٹ میں ہرا کے خود ولفز کا لیڈر بنتے ہوئے کلیری کو اس خطرے سے نکال کے اسے اپنی لائلٹی کا یقین تو دلا دیتا ہے پر اس سب میں وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اس پر کلیری اسے لے کے میکنس کے پاس جاتی ہے لیوک کو بے ہوشی میں جوسلن کے ویجنز آتے ہیں جو اسے کلیری کو سب بتانی کا کہتی ہے تاکہ کلیری موٹل کپ دھونکے جوسلن کو بچا سکے اور ویلنٹائن کو روک سکے لیوک کو ٹھیک کرنے کے لیے میکنس کو پورشن کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھی جنہیں لینے جیز اور سائمن چلے جاتے ہیں ساتھ ہی میکنس کو ایک طاقتور شیڈو ہنٹر کی بھی ضرورت تھی جس کے لیے وہ ایلک کو بلانے کا کہتا ہے پر ایلک مزید اپنی مدر کو ناراض کرنے کو تیار نہیں تھا اس لیے اس بار جیز کو بھی انکار کر دیتا ہے میکنس کلیری کو پاسٹ کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے ایک ٹائم تھا جب ویلنٹائن اور جوسلن ایک ٹیم کی طرح کام کرتے تھے پر پھر ویلنٹائن پہ شیڈو ہنٹرز کی ایک مزید طاقتور آرمی بنانے کا بہت سوار ہو گیا اس چکر میں وہ ہر ڈاؤن ورلڈ کی کریچر کے خلاف ہو گیا اور مورٹل کپ چورا کے اپنی آرمی بنانے کا جنون اس کے سر پہ سوار ہونے لگا یہ دیکھتے ہوئے جوسلن اور لیوک نے ویلنٹائن کو روکنے کی پوری کوشش کی اور اسی کوشش میں جوسلن نے کپ کو کسی ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سے اسے کوئی بھی ڈھون نہیں پایا ایلک اور ایزابیل کے پیرنٹس انہیں بتاتے ہیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے رونز توڑ کے کلیری کا جو ساتھ دیا اس کی وجہ سے کلیو اب ان کی لائلٹی پہ شک کر رہا ہے اسی لیے انہیں اپنی لائلٹی کا یقین دلانے کے لیے ایزابیل کو سیلیز کو واپس شیڈو ہنٹرز کی سائیڈ پہ لانا ہوگا اور ایلک کو کسی شیڈو ہنٹرز کی نام ور فیملی کی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی تاکہ ان کے الائنسز سٹرونگ ہو سکے ایلک اس بات پہ حصہ ہوئے سب چھوڑ کے واپس جیز کی مدد کرنے چلا جاتا ہے جہاں وہ میکنس کی طاقت بڑھانے میں اس کی مدد کرتا ہے اور جیز اور سائمن کی لائی ہوئی چیزوں سے کلیری پوشن بنا کے لیوک کو پلا دیتی ہے جس کے بعد فائنلی لیوک کی جان بڑھ جاتی ہے حالات بہتر ہونے پر لیوک سب سے پہلے کلیری کو بات کرنے بلاتا ہے وہ کلیری پر ریویل کرتا ہے کہ پہلے ویلنٹائن ایسا نہیں تھا وہ ایک بہت ہی آنوریبل انسان تھا اور لیوک اس کا پیرابٹائی تھا پر پھر جوسلین اور لیوک کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا جس بات نے ویلنٹائن کو بہت غصہ دلا دیا وہ مزید طاقتور ہونے کے لیے خود پر ہی عجیب ایکسپیریمنٹس کرنا شروع ہو گیا جس وجہ سے وہ ایسا اگریسیو ہو گیا اس ٹائم پہ شیڈو ہنٹرز ڈیمنٹ کے سامنے کمزور پڑھ رہے تھے اس لیے ویلنٹائن نے موٹل کپ کی مدد سے مزید شیڈو ہنٹرز بنانے کا آئیڈیا دیا جس میں سرکل کے سب لوگ اس کے ساتھ تھے پر جب انہیں پتا چلا کہ ویلنٹائن کا پلان کتنا خطرناک ہے تو سب اس کے خلاف ہو گئے اسی غصے میں ویلنٹائن نے لیوک کو ولف کے آگے ڈال دیا اور ولف اٹیک کی وجہ سے لیوک شیڈو ہنٹر سے ولف میں بدل گیا جس کے بعد جوسلین اور لیوک نے ویلنٹائن کا مقابلہ کر کے موٹل کپ اسے لے لیا ساتھ ہی لیوک یہ بھی بتاتا ہے کہ جانتھن کلیری کا بھائی تھا جو ویلنٹائن کی لگائی آگ میں جل کے مر گیا کلیری یہ سب سن ہی رہی ہوتی ہے کہ جانتھن کا باکس سٹارٹنگ سینز کے بریڈ کی طرح کلیری کے ہاتھ لگانے پر سکیچ میں بدل جاتے ہیں یہ دیکھ پہلے تو کلیری پریشان ہو جاتی ہے پھر جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پاور اسے جوسلین سے ملی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ جوسلین نے کب کہاں چھپایا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مینگنس اور ایلک ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں پر ایلک میں یہ بات ایکسیپ کرنے کی حمد نہیں ہے کلیری مینگنس اور جیس کو بھی بتا دیتی ہے کہ ہو نہ ہو اس کی مدر نے موٹرل کپ کو اپنے پینٹ کیے ہوئے کارڈز میں ہی چھپایا ہے جنہیں لیوک نے کلیری کا روم صاف کرتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا ہے اب جیس اور کلیری لیوک کے ساتھ کارڈز کو لینے پولیس ٹیشن جاتے ہیں لیکن کلیری کے لیے کوئی بھی کام آسان تو ہو نہیں سکتا اسی لیے بس لیوک کے ڈسک سے کارڈز لینا بھی اس کے لیے ایک جنگ بن جاتا ہے جس پر جیس ایزابیل اور ایلک کو مدد کے لیے بلا لیتا ہے ان کی مدد سے بہت مشکل سے ہی سہی پر کلیری اور جیس کارڈز ڈھوننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس میں کلیری کو موٹرل کپ والا کارڈ بھی مل جاتا ہے پر وہ اس کارڈ میں سے کپ کو نکالنے میں ناکامیاب رہتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اس مسئلے کا حل نکال پاتی ان پر ڈیمنز حملہ کر دیتے ہیں جن سے بچ کے نکلتے ہوئے کلیری اکیلی پر جاتی ہے اور بس ڈیمن اس پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ فائنلی کلیری کپ کو کارڈ سے نکال کے ڈیمنز کو آرڈر دیتی وہاں سے بھگا دیتی ہے جس کے بعد وہ جیس سے ملتی ہے پر اسے دال میں کچھ کالا لگتا ہے جس پر وہ جیس پہ حملہ کرتی اسے مار دیتی ہے اور ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ وہ جیس نہیں بلکہ ڈیمن تھا جو موٹر کپ لینے کے لیے جیس کی شکل میں آیا تھا واپس انچیٹیوٹ جا کے کلیری جیس کو سب بتاتے ہوئے کس کرتی ہے کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی جیس کے لیے کپ نہیں وہ ضروری ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے فیلنگز کو باہر نکالتے ہوئے ایک نئے رشتے کی طرف بڑھتے ہیں سین سائمن پہ شفٹ ہوتے ہیں جو کلیری کی طرف سے کوئی مدد نہ آتے دیکھ آخر تھکھار کے کمیل کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ وہ خود اپنی ان ویمپائر والی چینجنگز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جس پر کمیل اسے مار دیتی ہے یہاں ایلک تو کپ کو کلیو کے حوالے کرنے کا کہتا ہے پر کلیری ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ یہ کپ ہی اسے اس کی موم تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے اس پر ایلک ایک آخری بار اس کی مدد کرتے ہوئے کپ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تب ہی ریفیل سائمن کی ڈیڈ باڈی لے کر کلیری کے پاس انسٹیٹیوٹ پہنچتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یا تو کلیری سائمن کو ہارٹ میں سٹیب کر کے ہمیشہ کے لیے مار دے یا ویمپائر میں بدل کے واپس لے آئے کلیری کے پاس یہ فیصلہ کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں کلیو ایلک کے پیرنٹس کو اب انسٹیٹیوٹ سنبھالنے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے وقتی طور پر لیڈیا کو وہاں کی ہیڈ بنا کے بھیج دیتا ہے وہاں ویلنٹائن اپنے ایکسپیرمنٹ سے کچھ سیلیز کو مانسٹر بنا کے وولفز پہ اٹیک کرنے بھیج دیتا ہے جنہیں لوگ بہت مشکل سے ہی پر ہرا دیتا ہے یہ خبر ملنے پر لیڈیا ایلک کے ساتھ اس مانسٹر کی ڈیڈ باڈی دیکھنے جاتی ہے اور اس پہ ڈیٹیل ریسرچ کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ انسٹیٹیوٹ لے آتی ہے کلیری کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوتی اس لیے مدد کے لیے لیوک کے پاس پہنچتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس کا وولف میں بدلنے کا فیصلہ جو سلن نے اس پہ چھوڑا تھا اور جب وہ وولف میں بدلا تو جو سلن نے اسے کبھی خود سے الگ نہیں سمجھا یہی ان کے رشتے کی خاصیت ہے اس لیے کلیری بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرے سائمن اگر ویمپائر بن گیا تو اس کے لیے جرنی آسان نہیں ہوگی اور کلیری کو ہر قدم پہ اس کا ساتھ دینا ہوگا کلیری جب سائمن کو گریف یارڈ لے جاتی ہے تب وہاں کھمیل باقی ویمپائرز کے ساتھ آ جاتی ہے رفیل سارے ویمپائرز کو کھمیل کی اصلیت بتاتا ہے ویمپائرز کھمیل کے خلاف ہو کر رفیل کو اپنا نیا لیڈر بنا لیتے ہیں ایلک کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کے پیرنس بھی پرانے سرکل میمبرز تھے یہی وجہ ہے کہ ویلنٹائن کے واپس آنے پر کلیو ان کی فیملی پہ یقین نہیں کر رہی ہے تو وہ خود کو منوانے کے لیے لیڈیا کو شادی کے لیے پروپوس کر دیتا ہے ایزابیل کو مانسٹر پہ ایکسپیرمنٹ کرتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ اس پر انجل بلڈ لگا ہے انجل بلڈ ٹریکر کا کام کرتا ہے جس کی مدد سے اور مانسٹرز انسٹیٹیوٹ تک پہنچ سکتے ہیں پر اس سے پہلے ایزابیل کسی کو یہ بتا سکتی ایک مانسٹر انسٹیٹیوٹ میں گھس کے ہوج اور ایلک پہ حملہ کر دیتا ہے جسے وہ دونوں ہرا تو دیتے ہیں پر ایلک تھوڑا زخمی ہو جاتا ہے کلیو سائیمن کو ویمپائر میں بدلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے واپس زندہ کر دیتی ہے پر سائیمن اس کے اس فیصلے سے خوشنا ہوتے ہوئے خود کو مانسٹر سمجھتا غصے میں وہاں سے نکل جاتا ہے جیس کو جب پتا چلتا ہے کہ مانسٹرز نے انسٹیٹیوٹ پہ حملہ کیا تھا تو وہ واپس آ جاتا ہے جبکہ کلیری اکیلی سائیمن کے پیچھے جاتی ہے مانسٹر پہ انجل بلڈ ہونے کی وجہ سے کلیو ایزابیل کے سیلی بورفرن مل یون کو ارسٹ کر لیتی ہے جس پر ایزابیل کچھ نہیں کر پاتی ایلک اس حد تک لیڈیا کا ساتھ دینے لگتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو کیا ایزابیل اور جیس کے بھی خلاف ہو جاتا ہے انویسٹیکیشن کے دوران مل یون لیڈیا کو بتا دیتا ہے کہ موٹل کپ کلیری کے پاس ہے لیڈیا کو موٹل کپ تو نہیں ملتا پر وہ مل یون کے موسے سچ نکلوانے کے لیے اسے سائلنٹ بردرز کے پاس بیچنے کا فیصلہ کرتی ہے وہاں کلیری سائمن کو بلڈ پلانے کے لیے اس کے ساتھ ویمپائرز کے ایریا میں جاتی ہے تاکہ سائمن اپنی اس نئی لائف کو ایکسیپ کر سکے اور تھوڑی ایفرٹ کے بعد اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے ایزابیل اور جیس جب دیکھتے ہیں کہ ایلک ان کا بلکل ساتھ دینے کو دیار نہیں ہے تو وہ میگنس کی مدد سے ایلک کا لاغ کھلوا کے وہاں سے موٹل کپ اور کلیری کا نیکلس نکال لیتے ہیں جس کے بعد میلیون کو سائلنٹ برادرز کے ٹورچر سے بچانے کے لیے ایزابیل جیس اور کلیری ایک پلان بناتے ہیں جس میں وہ رفیل کو اپنی سائیڈ کرتے ہوئے ویمپائرز اور لیو کی وجہ سے وولفز کی مدد لیتے ہیں اور میلیون کو سائلنٹ برادرز کے پاس جانے سے پہلے ہی وہاں سے بھگانے کا پلان کرتے ہیں جیس اور کلیری ایلک کو روکتے ہوئے میلیون کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کلیری اس احسان کے بدلے میلیون اسے اس کے فادر تک لے جانے کا وعدہ کرتا ہے سیلی ورلڈ میں جا کے وہ کلیری اور جیس کو بتاتا ہے کہ کلیری کا نیکلس ایک پورٹل کا حصہ ہے جسے دوسرے ڈائمنشنز میں لے جا کے اگر اس کی صحیح جگہ پہ لگایا جائے گا تو کلیری اپنے فادر تک پہنچ سکتی ہے پر اس ڈائمنشن میں کلیری کوئی شیڈو ہنٹر نہیں بلکہ ایک عام انسان ہوگی اور اگر وہاں کی روانکوں میں وہ اپنا اصل مقصد بھول گئی تو ہمیشہ کے لیے وہیں قید ہو کے رہ جائے گی یہ سب جان کے بھی کلیری جوسلن کو بچانے کے لیے یہ رسک لینے کو تیار ہو جاتی ہے جس پر میلیون کے دوسرے ڈائمنشن کا دروازہ کھولنے پر کلیری اندر چلی جاتی ہے جبکہ جس اور میلیون اس دروازے کی حفاظت کرنے لگتے ہیں تاکہ کوئی اور کریچر اندر نہ جا سکے سینز انسٹیٹیوٹ پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں لیڈیا ایزابیل کو میلیون کو بھگانے کی الزام میں اریسٹ کروا لیتی ہے کلیری دوسرے ڈائمنشن میں پہنچ کے سیدھا میگنس کے پاس مدد کے لیے جاتی ہے وہاں ایلک لیڈیا کو سب بتا کے اکیلے ایزابیل کو اس سب کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے سے منع کرتا ہے اور اپنا پیرابیٹائی بانڈ استعمال کر کے جیس کو ڈھوننے کا فیصلہ کرتا ہے اس بات کا بھی سوچے بغیر کہ اس سے اس کا اور جیس کا بانڈ ٹوٹ بھی سکتا ہے ایلک کی اس حرکت سے جیس کو بھی درد شروع ہو جاتا ہے جس پر ایک مانسٹر پورٹل کے اندر چلا جاتا ہے یہ دیکھتے ہوئے میلیون اسے پورٹل کے اندر جانی دیتا ہے اور پورٹل بند کر دیتا ہے اس لیے جب تک ایلک اور لیڈیا وہاں پہنچتے ہیں وہاں انہیں کوئی نہیں ملتا دوسری ڈائمنشن میں جیس اس مانسٹر سے لڑتے ہوئے زخمی ہو جاتا ہے پر وہ لوگ میگنس کی مدد سے پورٹل کا دروازہ ڈھون لیتے ہیں اور ویلنٹائن کے ہائی ڈاؤٹ میں پہنچ جاتے ہیں پر ویلنٹائن پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا الٹا وہاں انہیں ویلنٹائن کی جگہ جیس کے فادر مائیکل مل جاتے ہیں جنہیں ویلنٹائن نے باندھی بنا کر رکھا ہوا تھا جیس کی حالت ڈیمن اٹیک کی وجہ سے خراب ہونی لگتی ہے اس لیے کلیری اور مائیکل اسے لے کے لوگ کے پاس پہنچتے ہیں جہاں کلیری اور ایلک فائنلی ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کر کے ایک بیوٹیفل سی کس شیئر کرتے ہیں مائیکل انہیں بتاتا ہی کہ ویلنٹائن کے اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ سے اس کی ہیئرنگ سٹرانگ ہو گئی اور اب وہ جانتا ہے کہ ویلنٹائن کہاں ہے جس پر یہ سب جوسلین کو بچانے کے لیے اس پر حملے کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں ایلک ایزابیل کو بچانے کے لیے مائیکنس کو اس کا دیفنسیف لائر بننے کو کہتا ہے جس کے بدلے وہ اپنا پسند دیدہ ویپن اسے دینے کو تیار ہو جاتا ہے ایزابیل کا ٹرائل شروع ہوتا ہے پر اس کے لیے اس مسئلے سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا وہاں کلیری لیوک جیس اور مائیکل ویلنٹائن کے ہائیڈ آؤٹ پہ حملہ کر کے جوسلین تک پہنچ جاتے ہیں پر ڈیمنز چاروں طرف سے ان پہ حملہ کر دیتے ہیں سینز ایزابیل کے ٹرائل پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں لیڈیا خود پیچھے ہٹ کے اس کیس کو ختم کرنے کو کہتی ہے کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایزابیل کے ساتھ غلط ہو رہا ہے پر جج ایسا نہیں کرتی وہ انہیں چوبیس گھنٹے میں کپ لانے کو کہتی ہے ورنہ وہ ایزابیل کا شیڈو ہنٹر کا بیج لے لے گی سینز واپس کلیری پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں تنگ آ کے کلیری موٹل کپ نکال کے ڈیمنز کو وہاں سے جانے کا آرڈر دیتی ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس پر مائیکل اسے کپ لے کے ایسا کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ ریویل کرتا ہے کہ وہ مائیکل نہیں بلکہ ویلنٹائن ہے یعنی موٹل کپ اسے مل گیا اسی وقت کلیری گیم چینج کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ اسے پہلے ہی شک ہو گیا تھا اس لئے جو موٹل کپ اس کے پاس ہے وہ نقلی ہے کلیری اصلی موٹل کپ نکال کے ڈیمنز کو وہاں سے بھگا دیتی ہے ویلنٹائن وہاں سے جاتے جاتے کلیری اور جیس کی زندگی ہی بدل دیتا ہے وہ ان دونوں پر ریویل کرتا ہے کہ جیس کلیری کا بھائی ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اتنا اٹریکٹ ہو رہے تھے ویلنٹائن نے ساری زندگی مائیکل بن کے جیس کو بڑا کیا یہ بتاتے ہی ویلنٹائن وہاں سے چلا جاتا ہے بیچارے جیس اور کلیری اپنا سا مو لے کر رہ جاتے ہیں کہ دونوں بہن بھائی ہو کر رومینز کرنے میں لگے ہوئے تھے اس صدمے کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے دونوں واپس انسٹیٹیوٹ آکے موٹل کپ ٹلیو کے حوالے کر کے ایزابیل کو بچا لیتے ہیں مائیکنس ایلک کا ویپن لینے سے منع کرتے ہوئے اس سے پیار کا اظہار کرتے وہاں سے چلا جاتا ہے کلیری اور جیس کے بہن بھائی ہونے کی سب سے زیادہ خوشی سائمن کو ہوتی ہے کیونکہ ابھی بھی اس کے پاس کلیری کا دل جیتنے کا چانس ہے وہاں ایلک اپنے دل کو پتھر بناتے ہوئے مائیکنس کو اس سے دور رہنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ لیڈیا سے شادی کرنے والا ہے جیس کلیری اور مائیکنس اس کے پاس پہنچتے ہو جاتے ہیں پر اس سے پہلے ان کے مسئلے کا حل نکل سکتا ویلنٹائن کا آدمی آکے اس وارلوک کو مار دیتا ہے اور یہ لوگ پھر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ سے کوئی ویلنٹائن کے ساتھ ملا ہوا ہے تب ہی ویلنٹائن کا آدمی وہاں ان کے پیچھے پہنچ گیا اب وہ کون ہے یہ آگے پتا چلے گا ایزابیل ایلک کے لیے بیچلر پارٹی رکھتی ہے جس میں ایلک اور جیس اپنے مسئلے ختم کرتے ہوئے واپس سے اپنا بانڈ سٹرانگ کر لیتے ہیں شادی کا فنکشن شروع ہوتا ہے پر تب ہی مائیکنس شادی روکنے پہنچ جاتا ہے ایلک فائنلی اپنے دل کی سنتے ہوئے لیڈیا سے شادی سے منع کر دیتا ہے اور سب کے سامنے مائیکنس کو کس کرتے ہوئے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اس کے بعد مائیکنس انہیں بتاتا ہے کہ اس وارلوک نے پوشن جس بک کی مدد سے بنایا تھا اس کا ایک پارٹ انہیں مل گیا ہے جس سے ٹریکر کی طرح استعمال کرتے ہوئے انہیں پتا چلتا ہے کہ بک ویمپار کھمیل کے پاس ہے جس سے ریفیل نے اس کے سائمن کو ویمپار بنانے کے بعد قید کر کے رکھا ہے کلیری جیز کو بٹھا کے اپنے اور اس کے رشتے پر بات کرتے ہوئے چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہے یہاں ہم پر ریفیل ہوتا ہے کہ حوج اب تک ویلنٹائن سے ملا ہوا ہے اور وہی اسے یہاں کی خبریں دی رہا تھا اس کے بعد حوج لیڈیا پہ اٹیک کرتے ہوئے اس سے موٹل کپ چھین لیتا ہے کلیری کو پتا چلتا ہے کہ اسے ویلنٹائن سے کانٹیکٹ کے لیے رنگ اس مانسٹر سے ملی تھی جس کے انسٹیٹیوٹ پہ حملے پر اس نے مار گرایا تھا حوج کب جا کے ویلنٹائن کے حوالے کر دیتا ہے پر ویلنٹائن اسے اپنی ٹیم میں واپس لینے سے انکار کرتے وہاں سے نکال دیتا ہے یعنی اب وہ نہ یہاں کرہا نہ وہاں کا ویلنٹائن اپنے آدمیوں کو کلیری اور جیس کو ڈھوننے بھیج دیتا ہے جیس حوج کو ڈھون کے اسے بری طرح زخمی کر دیتا ہے پر تب ہی لیوک اور ایلک وہاں پہنچ کے اسے حوج کو مارنے سے روک لیتے ہیں حوج کی رنگ لے کے جیس ویلنٹائن کو کانٹیکٹ کرتا ہے جو اسے اپنی ٹیم جوائن کرنے کو کہتا ہے تاکہ وہ دونوں ورلڈ کو رول کر سکیں جیس اسے ملنے کو تیار تو ہو جاتا ہے پر اس لیے تاکہ اس کی جان لے سکے وہاں ایزابیل رفیل اور باقی ویمپئرز کو بے وقوف بناتی ہے اسی دوران میں سائمن اور کلیری کمیل کو قید سے نکال کے اپنی مدد کرنے کے لیے منا لیتے ہیں لیوک ایلک سے کہتا ہے کہ ویلنٹائن نے جیس کو بہت زیادہ مینیپلیٹ کر دیا ہے اس لیے انہیں جیس پہ نظر رکھنی ہوگی اس سے پہلے وہ دوسرا ویلنٹائن بن جائے پر تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ جیس حوج کو لے کے وہاں سے بھاگ نکلا ہے کیمیل کو ویمپئر سے بچا کے یہ سب میگنس کے پاس لاتے ہیں جہاں کیمیل انہیں بک دھوننے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہو جاتی ہے پر اس کے بدلے سائمن سے اسے ویمپئر بنانے کے لیے ماف کرنے کا کانٹریکٹ مانگتی ہے جو سائمن سائن کر دیتا ہے اور یہ ان سب کو اپنی لائبرری بھگ دوننے لے جاتی ہے وہاں کلیری کو بھگ تو مل جاتی ہے پر ویلنٹائن اپنے آدمیوں کے ساتھ ان پہ حملہ کر دیتا ہے تب ہی وہاں جیس بھی پہنچتا ہے ویلنٹائن جیس کے دوستوں کی جان چھوڑنے کے بدلے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے جو جیس مان جاتا ہے اور ویلنٹائن کے ساتھ چلا جاتا ہے سیزن کے لاس سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکنس اس بک کی مدد سے جوسلین کو ہوش میں لے آیا ہے اور وہاں ویلنٹائن جیس کے ساتھ کھڑے موٹل کا پھاتھ میں لیے جنگ کا اعلان کر رہا ہے اسی مومنٹ پہ سیزن اینڈ ہو جاتا ہے Thank you for watching